اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان اگرامی گزشتہ دو تین دن سے موضوع خطاب یہی چل رہا ہے کہ حیات تیب چاہے اور انسان کا رخ حیات کدھر ہو اگر انسان کا رخ حیات مادیت کی طرف سے ہے مادیت کی طرف اس نے اپنا رخ پھیر رکھا ہے تو اس کی پوری زندگی مادیت ہی میں محصول رہے گی مادہ فانی انسان کی فکر فانی انسان فانی لیکن اگر اس کا رخ حیات خالق کی طرف ہو تو پھر قیفیت یہ رہتی ہے کہ اس کا ہر قدم راہ الہی میں صرف ہوتا ہے اس کی ہر توجہ ہر فکر صرف راہ الہی میں ہے خالق حقیق کی طرف ہے کل میں نے حیات اور موت پر گستگو کرتے ہوئے آپ کے خدمت میں یہ معرضہ کیا تھا کہ ایک تو وہ انسان ہے جس کی زندگی کو زندگی نہیں کہا جا سکتا آیت پیش کی گئی کہ جب کبھی تم کو اللہ اور اس کا رسول پکارے تو جواب دینے میں اجلت کرو تاکہ تم کو زندگی ملے صاحبہ نے ایمان سے خطاب ہوا اور ایک طرف یوں بھی ہے سورہ آل عمران میں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دئیے جاتے ہیں ان کو مرزا گمان بھی نہ کرنا بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب سے رس پا رہے ہیں یعنی قرآن نے حیات و موت کی جو تعریف کی ہے وہ مختلف ہے نسبتاً اس تاریخ کے جو ہم جس تاریخ کو ہم اپنے تین سمجھتے ہیں یہ مختلف تاریخ ہے آج میں یہ چاہتا ہوں کہ سرکارِ رسالت ماب کی پوری زندگی ان کے پورے نقوشِ قدم اور ان کی زیا پاشیاں اگر انسان کی نگاہ میں ہو تو وہ یہ سمجھ لے گا اس راست کو پا لے گا کہ سرکارِ رسالت ماب نے کبھی بھی اپنی طرف سے حملہ نہیں کیا اسلام کی جتنی بھی جنگیں رہی ہیں صرف دفاعی جنگیں رہی ہیں صرف ایک جنگ خیبر ایسی ہے کہ جس میں یہودیوں نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ اس راستے سے جہاں سے خافلے گزرتے ہیں ان کو لوٹے ان کو پریشان کرے بار بار سرکارِ رسالت نے کہلوا بھیجا کہ اگر تم نے یہ حرکت بند نہیں کی تو میں تمہاری طرف آؤں گا بار بار یہ کہلوا بھیجا لیکن انہوں نے یہ حرکت بند نہیں کی تب سرکار نے پہلے خط بھیجا کہ میں آخری مطبع تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بند کرو ورنہ جب میں اپنے لشکر کے ساتھ وہاں آؤں گا تو چالیس دن میں خیبر کا خلا فتح کر کے جاؤں گا آج میں نہیں چاہتا کہ تقرید بہت دور تک کلی جائے اور میں آپ کا وقت حاصل کروں لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام نے ہمیشہ دفاعی جنگ کی ہے اسلام نے بڑھ کے کسی پر حملہ نہیں کیا بڑھ کر حملہ اگر کیا ہے تو وہ سرکار رسالتناب کی ذات گرامی کے بات کے واقعات ہیں وہ اس سے پہلے نہیں ہوا گیارہ ہجری تک نہیں ہوا یعنی بدر ڈفائی جنگ احد ڈفائی جنگ خندق پانچ ہجری ڈفائی جنگ خیبر آٹھ ہجری ابھی تذکرہ کر چکا اس کے بعد جو جنگ ہے ایک جنگ ہے درمیان میں جنگ موتا وہ بھی دفاعی جنگ اور آخر میں جنگ حنین وہ بھی دفاعی جنگ فرصہ مکہ کے بعد جب چلا کافرہ تو کافروں نے یہ سوچا کہ اب مسلمانوں پر حملہ کر دیں چنانچہ وہ حملہ آور ہوئے اور وہ جنگ ہوئی ہے یہ جنگ نوہجری ہے پس اس کے بعد کوئی جنگ نہیں ہے ہم رفتہ رفتہ تصفیل سے ان دو تین جنگوں کے واقعات کو دیکھیں گے لیکن آتک جب تک کہ سرکار رسالت ماہب کو اذن جنگ نہیں ملا اذن جہاد نہیں ملا جب تک کہ یہ حکم نہیں آیا وہی قاتلو فی سبیف وی قاتلو فی سبیل اللہ لا تکلفو اللہ نفسک اللہ کی راہ میں ختل کرو لیکن اپنے نفس سے زیادہ کسی کو تکلیف مد دینا تو اس وقت جب رخ حیات صرف خالق کی طرف ہو تو وہی تلوار وہی شمشیر زنی وہی جنگ جہاد ہو جاتی ہے لیکن اللہ کے لیے نہ ہو تو پھر وہ جنگ ہے میں یہ ارس کرنا چاہتا ہوں کہ حیات میں یہ کیفیت ہو کہ زندگی کا ہر رخ خالق اعزدی کی طرف ہو تو وہ حیات قابل تذکرہ بھی ہے اس حیات کا ایک نشان بھی ہے وہ حیات عبدی بھی ہے یعنی بقا فی الفینخزانہ کی جو مندلیں ہیں اس کے لیے لازمی چیز یہی ہے کہ اس کا رخ حیات خالق کی طرف ہو لیکن یہاں تک پہنچتے پہنچتے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے خالق کو پہچانا ذاتِ اگرامی ہے رسالت مہاب سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تک کے ہماری رسائی سرکار کی ذاتِ اگرامی سے ہے تو درمیان میں ایک وسیلہ ہے معرفت کے لیے وہ سرکار کی ذاتِ اگرامی ہے جس طرح سے نبوت منشاہ الہی سے ہے اسی طرح سے اس سلسلے میں ولایت میں منشاہ الہی سے ہوگی اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں اللہ ہوا لیے اللہ دین آمنو یخرج ہم من الظلمات الان نور اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے جو ظلمتوں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف راتا ہے اور جو کافر ہیں ان کے اولیاء تاغوت ہیں شیطانی طاقتیں ہیں وہ نور سے نکالتے ہیں اور ظلمتوں کی طرف لاتے ہیں حیات کا رخ ادھر بھی ہے حیات کا رخ ادھر بھی ہے اور اگر اللہ کی طرف سے ادھر نہ ملے تو کوئی انسان کی شفاعت نہیں کر سکتا شفاعت کے لیے بھی شفاعت کرنے والے کا معذون ہونا لازمی ہے تو پوری زندگی کے سفر میں جب تمام فکر کی راہیں ایک جگہ ایک مرکز پر جمع ہو جاتی ہیں تو وہ ذاتِ گرامی احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی جنگ جنگ بدر اس پر میری گستگو ہو چکی ہے انہی تقارید کے سلسلے میں میں کہہ چکا ہوں احد جنگ مغلوبہ ہوئی اس کا بھی تذکرہ ہو چکا میں یہ چاہتا ہوں کہ آج تھوڑا سا جنگ خندق پر آپ کی نگاہ جائے کہ سرکار کی زندگی نے جب اپنا اخدام کیا تو خندق بھی دفاعی جنگ ہے حملہ نہیں ہے مدینے کے خریب ہی جنگ ہوئی ہے سرکار نے جا کے کسی کی سلطنت پر حملہ نہیں کیا کسی کی ریاست پر حملہ نہیں کیا کسی کے حدود میں مداقلت نہیں کی کوئی اگر یہ چاہتا تھا کہ فرمان روائی کرے تو ان کو چھوڑ دیا کہ وہ فرمان روائی کرے اپنی جگہ پر فتوحات سلطنت و ریاست کا تصور اسلام میں دور حیات حیات ختمی مرتبت میں نہیں آیا وہ سب بات کی باتیں ہیں خندق میں یہ ہوا کہ کفار نے اب نام نہیں بتلاؤں گا میں اس لیے کہ بعد میں یہ نام بہت مطبر ہو جاتے ہیں کفار نے یہودیوں کے ساتھ مل کر یہ معاہدہ کیا کہ ہم مل کر مشترکہ بدشمن ہیں اس مرتبہ اگر صفایہ کر دیا گیا محمد کا تو ہم کو اس آزار سے نجات مل جائے گی کب کب کوششیں نہیں ہوئی ہجرت کے موقع پر بھی یہی کوشش ہوئی مکہ کے خبیلے والوں نے مل کر ایک مرتبہ یہ تیہ کر لیا کہ محمد کو ختل کر دیا جائے اب بہت ہو گیا ہمارے خداوں کو برا کہا گیا ہمارے رسوم کو برا کہا جا رہا ہے ہمارے طور طریقوں پر حرض نہیں کی جا رہی ہے محمد کو ختل کر دیا جائے پوری کوششیں ہو چکیں معاشی مقاطعہ ہو چکا شعب ابھی طالب میں سرکار رہ چکے تین سال تین سال کوئی معمولی مدد نہیں ہے تین سال کا معاشی مقاطعہ اور اس کے بعد ہجرت ہجرت کے بعد بھی یہ ہوا کہ جب ہجرت میں حضور اکرم نے امیر المومنین علی ابن عبی طالب سے کہا کہ آج کے رات تم سو جانا بستر پر چھوڑ گئے امانتیں سپورت کر کے گئے لیکن اسی رات کو مکہ کے چالیس خبائل ایک جگہ ان کے سردار جمع ہو چکے تھے اور وہ اتاہ کر چکے تھے کہ آج کے رات محمد کو ختل کر دیں گے ان میں سے کسی نے کہا کہ ایک آدمی ہے محمد کوئی جائے ختل کر دے ابو جہل نے اس وقت کہا کہ بنی حاشم زندہ نہیں چھوڑیں گے اتنا خون قرابہ ہوگا اکیلے ہم حمدہ کی تلوار کتاب نہیں لاسکتے اگر پورے بنی حاشم ایک ہو جائے تو بڑی خون ریدی ہوگی اور اس کے بعد یہ تیپ آیا کہ تمام قبائل کے سردار یہ تمام قبائل میں سے منتقبہ لوگ مل کے جائیں گھر پہ سرداد گرامی کے اور ختل کر دیں آئیں دروازے پر حلچل ہوئی جو سو رہے تھے بستر پر وہ جاگے علی کو سلا کے گئے تھے وہ جاگے زنجیر ہیلی علی نے دروازہ کھولا جو ایک مرتبہ تلواریں کھچی ہوئی تھیں وہ ان کی کھچی ہوئی تلواریں وہ ان کے ہونٹوں سے اڑتا ہوا جاگ وہ ان کی تنی ہوئی ابروہوں کی کمانے وہ سوخ ہوتی ہوئی آنکھیں اور وہ خون کے پیسے ہو رہے ہیں سرکار رسالت ماہ آپ کے ایک مرتبہ اب البختری آگے بڑھا آگے بڑھتے جیسے اس نے علی کو دیکھا پوچھا محمد کہاں ہیں تو علی نے بڑے سکون سا جواب دیا وہ میرے حوالے کر کے گئے تھے جو مجھ سے پوچھ رہے ہو اب اس کے بعد یہ خبائل کے سردار تمام خبائل کے سردار جو کھڑے ہو گئے اب البختری نے تھوڑی سی جورت کی کہ تلوار کو نیام سے کھینچا علی کے ہاتھ میں تلوار تھی لیکن نیام سے نکلی نہیں تھی علی نے الٹے ہاتھ سے ایک تماشا رسید کیا اب البختری اُلٹ کے جا کے گرا اور اس کے بعد ابو جہل نے کہا ابو طالب کے نادان لڑکے تو نے یہ کیا کیا یہ لوگ تجھے خطل کر دیں گے کہا ابو جہل میں اتنا بودل نہیں ہوں کوئی کوشش تو کر کے دیکھے اگر میری نظر میں سرکار رسالت معاپ کی یہ پیشنگوئی نہ ہوتی کہ ان کو خطل نہ کرو اس میں سے بہت سارے مسلمان ہو جائیں گے ان کی اولادیں مسلمان ہو جائیں گی تو میں آج بتاتا تم کو کہ علی کی تلوار کتنا خون بہا تکتی ہے مرحلات ٹالا لوگ نکلے محمد کی تلاش میں واپس آئے لیکن اس وقت مکہ میں سرکار رسالت معاپ کے عزیزوں میں سے تین خواتین رہ گئیں تھیں ایک طرف تو جتنا کچھ بھی امانتیں تھیں وہ لوٹانے کے لئے علی کے پاس چھوڑ دیا دوسری طرف جب مدینہ خیریت سے پہنچ چکے تو وہاں سے پیام بھیجوایا ہے کہ علی کو کہ اب تم ان خواتین کو لے کر آ جاؤ تینوں خواتین کا نام تھا فاطمہ جو بات آپ کے ذہن میں رہے ایک تھی فاطمہ بنت محمد یعنی سرکار رسالت معاپ کی صاحبزادی ایک تھی فاطمہ بنت اصد اور ایک تھی حضرت عبد المطلب کی پوتی ان کا بھی نام فاطمہ تھا علی نے تینوں کے لئے الگ الگ ناکھے کیے خود گھوڑے پر سوار ہوئے یہ خافلہ نکلا کچھ دور پہنچا کہ ایسے میں ایک مرتبہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آنے لگیں جو قاسد مدینہ سے آیا تھا علی کے نام خط لے کر وہ بھی ساتھ تھا اس نے علی سے کہا کہ یا علی تیز خدم چل چل چلے چلیے راتوں راتے سرہت سے نکل جائیں ایک مقام پر شام ہونے سے پہلے ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا خافلہ ٹہرایا گیا اونٹوں کو پانی پلایا گیا اس قاسد نے پھر کہا یا علی چل پڑیں یہاں سے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ لوگ ہمارا تاقب کریں اور ہم کو یرغمال کر کے لے جائیں اور کہیں گے جب تک کہ محمد نہیں آئیں گے ہم اس یرغمال سے نہیں چھوڑیں گے علی نے بڑے اتمنان سے کہا نہیں آج کی رات یہیں عبادت میں بہتر ہوگی بس اتنا کہا کہ ایسے میں دیکھا کہ غبار ہو رہا ہے اور پیچھے سے گھوڑوں پہ لوگ گھوڑے دڑاتے ہوئے آ رہے ہیں اتھار آدمی اور آکے کھیرہ ڈال لیا اور کہا کہ واپس چلو علی نے کہا کیوں واپس جائیں کہا کہ تم چلو واپس علی نے تلوار کھینچی تلوار کھینچی اور کہا آ مقابل پہ پہلے جس شخص نے یہ کہا تھا کہ چلو واپس علی نے تلوار کا ایک وار کیا وہ گرا باقی کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ تلوار جلال میں ہے تو باقی سترہ کے سترہ واپس لوٹ گئے پھر خاصد نے کہا یہ آلی آگے دکل پڑتا ہے علی نے کہا کہ نہیں آزاد یہیں عبادتیں ہوں گی یہیں رہیں گے یہ پہلی جنگ ہے انیس سال عمر ہے دوسری جنگ بدر عمر اکیس سال انہیں سلسلہ دیکھئے آپ جنگوں کا اور خطل دیکھئے اور پھر سورہ توبہ کی آیت کو دیکھئے کہ ان اللہ اشترہ من المومنین انفطہم و انوالہم بین لہم الجنہ یقاتلونا فی سبیل اللہ نہیں یقاتلونا و یقتلونا و یقتلونا وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن اللہ خرید لیتا ہے مومنین سے ان کے نفسوں کو اور اس کے عوض جنت دے دیتا ہے وہ لوگ ان کی تعریف کی جو اللہ کی راہ میں ختال کرتے ہیں ختل کرتے ہیں اور ختل ہو جاتے ہیں یہ ختال فی سبیل اللہ ہے فی سبیل اللہ ہے اللہ کی راہ میں رخ حیات مکمل ذات واجب کی طرف سرکار رسالت مان سراج منیرہ وہ سراج منیر روشن چراغ خلق کی نگاہیں سرکار رسالت پر سرکار رسالت کی نگاہیں ذات واجب پر ایک سلسلہ در سلسلہ ہے ایک سلسلہ مسلسل ہے اور میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا معرفت الہی بغیر وسیلہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتی ہے کیا وسیلہ کے بغیر معرفت ہو سکتے میں عبادت کی بات نہیں کر رہا ہوں معرفت ہو سکتے عبادتیں کئی ہیں آپ خوشنوزی خدا کے لئے کچھ کریں سواب ہے لیکن پہچانے کیا تھے پہچانوایا کس نے پہچانوایا اسی ذات گرامی نے کہ جس نے ہدایتوں کے اس چراغ کو روشن کیا شریعت کو متین کیا اور انسانیت کے لئے یہ کہا کہ اس کا رخ حیات اس طرف ہو اب یہ رخ حیات جب ہو گیا تو ہم خندق پر گفتگو کر رہے تھے خندق میں کفار نے آخر مرتبہ یہ تیع کیا کہ اب چراغ نبویت گل کر دیا گیا اس کے لئے انہوں نے یہودیوں سے بھی ساز بات کیا یہودیوں میں ایک بہت بڑا پہلوان تھا عمر ابن عبدود اس کو اس سے سمجھوتا کر کے اس کو دعوت دے کر ایک ذرے کثیر خرچ کر کے اس کو ہم نوا کر لیا گیا پاک شگری میں یہ جنگ ہے وہ آیا بہت بڑا پہلوان تھا کبھی شکست کا مو نہیں دیکھا تھا وہ آیا اور ادھر لشکر اسلام نے یہ تیع کر لیا تھا کہ حضرت سلمان فارسی کے مشورے تھے کہ اطراف میں خندق خدوا دی جائے تاکہ اسلام کا لشکر محفوظ رہے اور کوئی اپنی طرف سے غنیم حملہ نہ کر سکے جب ان کا لشکر آ کر ادھر تہر گیا اور اسلام کا لشکر خندق کے اندر محفوظ ہو گیا تو کئی دن تو یہ کوشش ہوئی کہ للکار آ جائے لیکن ایک دن عمر ابن عبدود خندق کو پھلانگ کر ادھر آیا اور اس نے ایک نیزہ سرکار رسالت کے خیمے کی طرف پھیکا نگاہ پڑی علیب نے ابھی طالب کی اٹھے سرکار نگانی بیٹھو اور اس کے بعد آبادی ہے کوئی اس کافر کا جواب دینے والا لوگوں کے سروں پہ تائر بیٹھ گئے آپ اس رمضان میں قرآن مجید کی قصص سے تلاوت کرتے ہیں سورہ احضاب ملاحظہ فرمائیں قرآن نے اس جنگ کی پوری تفصیل اس میں لکھی ہے علی اٹھ کھڑے ہوئے کہاں نہیں بیٹھ جاؤں پھر آبادی ہے کوئی جو اس موزور کا مقابلہ کرے مشہور یہ تھا کہ عمر ابن عبدود وہ پہلوان ہے کہ جس نے ڈاکووں سے مقابلے کے وقت اونٹ کے بچے کو سپر بنا لیا تھا لوگ گھبرا گئے کوئی اٹھا نہیں اور حیبت مقابل کے لشکر کی اتنی تھی کہ خوران کہتا ہے کلیجے بھان میں آگئے تھے حلق میں آگئے تھے کلیجے یہ عالم تھا حیبت کا ایسے میں علی ابن عبی طالب اٹھے رسول نے اپنے ہاتھ سے پٹکا باندھا اپنے ہاتھ سے تلوار لگائی اور اس کے بعد کہا جاؤ اب جاؤ اللہ کی نصر و سہساد فتح قریب ہے آئے لیے ایک دیو ہے جو گھوڑے پر سوار ہے امر ابن عبدالعود اتنا لحیم شہیم پرخور علی کے عمر چھبیس سال کھڑے ہو کہ اس کو للکا رہا ہوں تو پوچھے کس لیے آیا ہو یہاں کدھر کو جا رہے ہو کہا کہ میں لڑنے کے لیے آیا ہوں محمد نے بھیجا ہے مجھے رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے لڑنے کے لیے تو اس نے دیکھ کے کہا تم اور مجھ سے لڑو گے کہ کہا ہاں علی نے کہا میری تین شرطیں ہیں عرب کا طریقہ تھا کہ جب تک کہ شرطیں نہ پیش کی جائیں شرائط نہ پیش کی جائیں اس وقت تک کہ جنگ کا آغاد نے کہا میری تین شرائط ہیں اگر تم مان لے تو میں جنگ نہیں کرتا میری پہلی شرط یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لے اس نے کہا نہیں نہیں تو کہ میری دوسری شرط ہے تو پھر بھاگ جا واپس چلا جا تو اس نے کہا نہیں عورتیں تانہ دیں گی شجاہ بہادروں کی بھی اپنی غیرت ہوتی ہے خواہ وہ مسلمان رہیں نہ رہیں ان کے اپنی غیرت رہتی ہے اس نے کہا کہ نہیں عورتیں تانہ دیں گی تو کہا تو پھر آ لڑ لے جنگ کر لے ایسے میں اس نے خود کو دیکھا اور یہ سوچا کہ میں تو گھوڑے پر ہوں اور یہ پیدل ہیں یہ انصاف کا تقاضی تو نہیں ہے گھوڑے سے کود پڑا اور اپنے گھوڑے کی تانگیں کار دیں اس کے بعد آمادہ جنگ ہوا اس کے بعد آمادہ ہوا جنگ پر جنگ کیا تھی علی نے کہا وار کر وار کر پہلے تو اس نے وار کیا علی نے روکا وار کو پھر اس کے بعد کہا سنبھل اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے اپنے سے کوئی وار نہیں کرتا مقابل کو موقع دیتا ہے کہ تو وار کر وار کر اس کا پہلا وار روکا تلوار پر اور اب جو دوسرا وار کیا تو اس قوت سے وار کیا کہ وہ مغفر کو کارتے ہوئے گھر دن سے نکل آئی گرہ گھڑے سے علی سینے پر سوار ہوئے اس نے گستا کی کی آپ سینے سے اتر آئے منظر دور سے دیکھ رہے ہیں لیل اشکر کہ یہ ہو کیا رہا ہے جب بعد میں پوچھا گیا کہ آپ سینے سے اتر آئے تو کہا اس نے گستا کی کی تھی اگر میں اس وقت تک ہی کر دیتا تو میرا نص غالب تھا میں نے اس وقت اس کو چھوڑ دیا اور اپنے رخ حیات کو ذات واجب کی طرف رکھتے ہوئے جب میرا نص ہڑ گیا میں نے اس کو ختم کیا تاکہ میرا رخ حیات فی سبیل اللہ ہو جائے اور اس کے بعد سر کاٹ کر آئے جنگ فتح ہو گئی شکست فتح میں بدل گئی مال غنیمت آ چکا مال غنیمت تقسیم ہو چکا اور اس کے بعد شادی آنے بجے اسلام کا لشکر مال غنیمت کے ساتھ روانہ ہوا اپنی مندل مقصود کی طرف یہ بھی دفاعی جنگ خیبر کی جنگ میں آپ کو اپنی اگلی تقریر میں سناؤں گا اس جنگ کی بھی تفصیلات آپ مجھ سے سن لیں لیکن عرض گزارش یہ ہے کہ ان جنگوں کا کیا ملوکیت کے دور میں ہونے والی جنگوں سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے یہ اللہ کی رحم سبیلِ الٰہی میں جنگ ہے وہ جنگیں کس لیے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ تو اس سطح سلطنت کے لیے ہیں ہم نے بڑی غلطی یہ کی کہ ان جنگوں کے ساتھ سرکارِ رسالفنات کے ساتھ جتنی جنگیں تھی ان کو الہدہ کر کے تاریخِ اسلام نہیں لکھی اگر لکھتے تو پتا چلتا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں جنگ کرتے ہیں ان کے لیے پھر اس آیت کو دیکھیں چاہے وہ کوئی جنگ ہو تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ سورہ آل منان نے کہا لَا تَحْسَبَرْنَا الَّذِينَ قُتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْ وَاتَنْ بَلَحْيَعُونَ اندھا رب بہمی و دخون وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں رزق پا رہے ہیں رزق عطا کرتے جا رہے ہیں آپ کی تقریر میں یہاں روک رہا ہوں انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور پھر آخری دن ہے یہ آخری دو تین تقریریں ہیں میں چاہتا ہوں کہ کچھ مسائل آپ کے سامنے آئیں کچھ مسائل پر آپ گوھر کرتے چلیں میں بھی آپ کی فکر کی روشنی میں گوھر کرتا چلوں تب تک کے لیے اجازت دیجئے شکریہ خدا حافظ